سدارتی الیکشن سے متعلق صادر مسلم لیگنون شہباز شریف آج نواز شریف سے اڈیالہ جیل ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے ہمراہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف اور سلمان شہباز بھی ہوں گے سدارتی الیکشن کی تیاری پنجاب اسمبلی کا اجلاس چار ستمبر کو صبح دس بجے طلب اجلاس قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی جانب سے طلب کیا گیا ووٹنگ صبح دس بجے تا شام چار بجے تک جاری رہے گی اجلاس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے سدارتی الیکشن کے لیے انتخابی سامان اسمبلی پہنچا دیا لیسکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا شہر کا چالیس فیصد علاقہ بجلی سے محروم اینٹی ڈی سی پانچ سو کیوی شیخ اپورا مین لائن ٹرپ کر گئی لیسکو کے بارہ گریڈ ڈسٹیشن سے بجلی کی فراہمی معتل بیدیاں روڈ، ائرپورٹ روڈ، گلشن راوی اور دیگر علاقوں کی بجلی بند دوسروں کو احتیاطی تدابیر بتانے والے خود بے احتیاط محکمہ پرائمری ہیلتھ کیر کے دفتر سے ڈینگی لاروہ برامت داتا گنج بکش ٹاؤن کی ٹیم نے ایک روز قبل پانی کے نمونے حاصل کیے لاروہ ناقص صفائی کے باعث برامت ہوا موسیقی نیا پاکستان بنانے والی حکومت آگئی پولیس کی حالت جون کی تون شہر کے بارانک علاقے کی دکان سے سرعام منتھلی کی وضو لی اللہو چوک پر ایل پی جی کی دکان سے منتھلی لینے کی دلچسپ ویڈیو لاہور نیوز پر اس سے پہلے بھی ملازم منتھلی لے چکے ہیں دکاندار گبراؤ نہیں تمہیں فون نمبر دے دیا پانچ سو روپے نکالو اہلکاروں اور دکاندار کے درمیان دلچسپ مقالمہ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹیس ایس پی سادر سے انکوائری ریپورٹ طالب کر لیں پولیس اہلکاروں کے بعد اینٹی کرپشن اہلکار کا بھی اینٹی انسانیت سلوک شیب بنانے والے حجام کی درگت بنا ڈالی شادمان میں محکمہ اینٹی کرپشن اہلکار نے معمولی مزاق پر حجام کو تھپڑ رسید کر دیے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی چور ڈاکووں کے بعد بتا مافیا بھی بے لگام شوکت خانم کے قریب بتا نہ دینے پر پروپرٹی ڈیلر کو گولیاں مار دی گئیں پروپرٹی ڈیلر حاجی سعید شدید زخمی جناح اسپتال منتقل کیا گیا ملزم فرار بادامی باغ میں پچاس سالہ شخص کے اندھے قتل کا ڈراپ سین بیٹی ہی باپ کی قتل نکلی مقتول عمر خان کو اس کی بیٹی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کروایا ملزمان کا دوران تفتیش احتراف جرم پولیس سفائی کمپنیز کو تین ارب کی آدائیگی تحال نہ ہو سکی شہر میں سفائی آپریشن تھنڈا پڑھنے کے خطرات پھر مندلانے لگے اہم شہراؤں پوش علاقوں گلی محلوں میں گندگی کے دھیر لگنا شروع ورکرز کام سے انکاری گاڑیاں بھی خراب ہو گئیں مہائدے کی روح سے آدم آدائیگی پر کانٹریکٹرز نوے روز میں آپریشن بند کر کے مجاز ہیں جبکہ کانٹریکٹرز کو آدائیگیوں کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لہور کی دو قومی اور دو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن ن اے 124 سے تحریک انصاف کے محمد خان مدنی اور نومان کیسر مسلم لگ نون کے عابد شیر علی نے کاغذات نامزدگی وصول کیے عابد شیر علی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کو سٹیج ڈراما کی ٹیم قرار دے دیا کہتے ہیں عوام سٹیج ڈراما دیکھنا چھوڑ دیں وزیر اعلیٰ اور وزراء کی شکلیں دیکھیں ولید اقبال نے ن اے 131 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے قبول کروں گا ولید اقبال مشرف صاحب کے دور کا تھا اس میں کئی چیزیں بہت اچھی تھی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے سفارشات ہیں وہ تیار کریں گے سیٹرڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے بلائیا ہوا اور ہم اس میں اپنی سفارشات ساتھ لے کے جائیں گے اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ اپنی انپوٹ دے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ پوری سارے لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو لے کے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں مکمل عبداللیم خان یکم ستمبر کو سفارشات وزیر اعظم عمران خان کو پیش کریں گے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مہم شروع ہو چکی ہم نہیں ہمارے کام بولیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے وزیر بلدیات کی پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مبارک بات دینے کی تقریب میں گفتگو تاجروں کے وقت سے ملاقات میں ان کے مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی اب آپ لوگوں کو ٹیکسی میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو پچاس اور پچپن روپے کلومیٹر میں ہیلیکاپٹر مل جائے گا تو پھر یہ میں درخواست کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ یہ ریگلر سروس چلا دیں یہاں کے سارے دوست اس حلقے کے اس شہر کے اس ملک کے اب آگے سے ٹیکسیوں میں سفر نہیں کرا کریں گے بلکہ ہیلیکاپٹر اور ہم پچاس نہیں ہم ساٹھ پیسٹھ روپے بھی دینے کو تیار ہیں ہی کلومیٹر تبدیلی آگئی اب آوام کو ٹیکسی کی ضرورت نہیں پچاس روپے میں ہیلیکاپٹر دستیاب ہوگا وزراء کے پروٹوکول میں بارہ بارہ گاڑیاں اور ہیلیکاپٹر نظر آتے ہیں اب ہم وہ سیاست کریں گے جو پی ٹی آئی نے ہمیں سکھائی سردار آیا صادقہ ہربنسپورا میں عید ملن پارٹی سے خطاب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جرنل ازہر نوید حیات کی ملاقات امن و امان کے لیے رینجرز کے افسران اور جوانوں کی خدمات کو سراہا وزیراعلا پنجاب سے امریکی کانسل جرنل کی بھی ملاقات شعبوں کی ترقی اور مختلف سیکٹرز میں تاب ان بڑھانے پر تبادلہ خیال آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وقت سے بھی ملے صبح وزیر اطلاعات کے محکمہ ثقافت میں بھی تبدیلی کے بڑے دعوے فیاض الحسن چوہان کا اداکارہ نرگس کو حاجی بنانے کا ارادہ اداکارہ مہگا کو تین سو روزے رکھوانے کا چیلنج بولے ایک ماہ میں ثقافت کو غلازل سے پاک کر دوں گا اب سینما گھروں کے باہر اخلاق سے گری تصاویر آویزہ نہیں ہوں گی ہالنگ میں گستا خانہ خاکوں کی اشاد پر فرزندان اسلام سراپا ہے تجاج ایپکا پنجاب کی ڈیویس روڈ سے پریس کلب تک ریلی جامعہ نائیمیہ کے اساتذہ اور طالبہ بھی سڑکوں پر آگئے واحدت روڈ پر اسلامی جمعیت طالبہ کی ریلی مظاہرین کی نارے بازی گستا خی کے مرتقب ملک کا بائیک آٹ توہین کرنے والوں کو سزا دی جائے علامہ راغب نائیمی تحریک لبائک کا احتجاجی مارچ اسلام آباد روانہ ہو گیا ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کی نمائش کے خلاف سیویر آف پروفٹ ہڈ کے زیر احتمام احتجاج کیا گیا مظاہرین نے حکومت سے ہالنڈ کی مصنوعات کے بائیک آٹ کا مطالبہ کیا ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی امجد حسین بھٹی کو ڈی جی پی آر تائیونات کر دیا گیا امجد حسین بھٹی کی تائیوناتی کی سمری دو روز قابل وزیر اعلیٰ نے منظور کی تھی امجد حسین بھٹی آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں تحقیقات کا سلسلہ تیز خاجہ ساد رفیق کی نیب میں طویل پیشری تحقیقاتی ٹیم کی سابق وزیر ریلوے سے تین گھنٹے سے زائد پوچھ گئے خاجہ ساد رفیق سے مختلف سوالوں کے جواب طلب کیے میٹرو ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈز کے استعمال پر لاہور ہائی کوٹ برہم آپ لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ کا ستیہ ناز کر دیا اس قانون کے تحت یونیورسٹی کی گراؤنڈ کنسٹرکشن کمپنیز کے حوالے کی جیب جسٹرس علی اکبر قریشی عدالت نے حبیب کنسٹرکشن زیڈ کے بی کنسٹرکشن کے چیف اگز ایکٹیو ڈی جی ایل ڈی اے اور ریجسٹرار یونیورسٹی کو تین ستمبر کو طلب کر لیا فائنانس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ ریبنیوں کی وصولی میں رکاوٹ بن گیا دو ماہ میں میکمہ ایکسائز کو کروڑوں روپے کا نقصان نئے ایکٹ میں نون فائلرز کے لیے گاڑیوں کی خریداری پر پابندی آئیت کی گئی تھی رمہ سال تائیس فیصد کم گاڑیاں ریجسٹرڈ ہوئیں دازپورا مین ہول میں گر کر بچے کی حلاقت کا معاملہ غفلت برتنے والے افسران کی شامت آگئی ڈائریکٹر عزیز بھٹی واہگا ٹاؤن بابر حبیب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایڈون آفیس رپورٹ کرنے کا بھی حکوم ایم ڈی واسا نے تمام ڈائریکٹرز سے مین ہولز کے دھکنوں کی رپورٹ طلب کر لی زلہ کچہری کا مال خانہ کبار خانہ بن گیا انتظامیاں کی غفلت لاکھوں روپے مالیت کا مال مقدمہ کچھرے کا دھیر بننے لگا مرسائیکلوں کے قیمتی پرزے اور گاڑیوں کے شیشے غائب لاہور نیوز کے چیپ ریپورٹر مجاہد شیخ کی والدہ انتقال کر گئیں دربار حضرت نی امیر میں نماز جنازہ آدھا عزیز و آقارب سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت ڈاکٹرز اور عملے کو سرکاری ہسپتالوں میں سیکیورٹی فراہم کی جائے ڈی ایچ کیو ہسپتالوں میں بھی برن یونٹ قائم کیے جائیں وینٹی لیٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یونگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے رہنماؤں کی حکومت سے مطالبات منظوری کیا پی ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزیر صحت برانے پر عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا اور پنزابی کامپلیکس میں اس موسیقار مجاہد حسین ان کے ساتھ موسیقی کی محفل کا احتمام گلوکار عارف لوہار شاہدہ منی ندیم عباس اور دیگر نے آواز کا جازو جگایا